السلام علیکم فیارے حضور میری دوست ویالے ایک پردے کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے آیات قرآن کریم میں ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی اکل استعمال کرنی چاہیے لیکن سمیتنا و آتاکنا کی بھی تلقین کرتا ہے تو اب یہ سنا جاتا ہے کہ مثلا پردے کا حکم ہے کس کو صرف عورت کو کرتا ہے مرد کو نہیں کرتا سمینا ہاں جی یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مثلا پردے کا حکم ہے کہ پہلے آپ سنا جاتا ہے کہ پہلے میں اس حکم کو سمجھوں گی پھر اس پر عمل کروں گی پہلے میں اس حکم کو سمجھوں گی پھر اس پر عمل کروں گی تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے ایسا کیسے سمجھانا چاہیے تو ان سے کہا ضرور سمجھو اور عمل کرو پھر لیکن سمجھنے کے لیے خالی ذہن کرو سمجھنے کے لیے تمہیں ساری اپنی بیک گراؤنڈ پتا ہونی چاہیے کہ کن کن حالات میں تم رہتے ہو حضرت مسیح مولی اسلام نے اس لیے لکھا ہے کہ مردوں کا تم اعتبار نہ کرو اسی طرح ہے جس طرح کسی کتے کے آگے روٹی ڈال دو اور پھر اسے کو کہ نہ کھائے جب تم بے پرد ہو کے پھرتے ہو تو مردوں کے غلط نظروں کے اندر آتے ہو ہاں حضرت مسیح نے فرمایا کہ تم مجھے پوچھتے ہو کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے یا ہجاب نہیں ہونا چاہیے تو میں مان لیتا ہوں تمہاری بات لیکن اس سے پہلے مجھے تم اس بات کی گرانٹی دے دو کہ مرد تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھے گا دے دیتی ہو گرانٹی نہیں جب گرانٹی نہیں دے سکتی تو پھر وہ کرو جو اسلام کہتا ہے اور اس سے اپنی ڈگنیٹی قائم ہوتی ہے اپنی عزت اور وقار قائم ہوتا ہے اور عموم میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں ان عورتوں کا جو اپنے سروں کو اتنا ڈانکے رکھتی ہیں اور اپنا لباس کو حیاء در رکھتی ہیں جی بلکہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا حصہ حیاء اور عورت کی حیاء یہی ہے کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے اپنی عصمت کو محفوظ رکھے اس سے پہلے کہ اس پہ غلط عزام لگیں اور اس پہ انگلیاں اٹھیں اور غلط باتیں اس کے متعلق ہوں وہ اپنا وقار قائم رکھے اور بلا وجہ کی نہ دوستیاں کرے لڑکوں سے مردوں سے نہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جس سے اس کی وقار اور عزت پہ حرف آتا ہو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں وہاں اکولیگز ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے مردوں سے لیکن اس پروفیشن کی حد تک اس ماحول کی حد تک اور اس اپنے سبجیکٹ سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق یا ریسرچ سے متعلق تو بشک کریں بات ٹھیک جے لیکن ایک بیریر رکھ کے ان کو پتا ہو اس سے زیادہ نہیں یہ نہیں کہ پھر دوستیاں ہوں اور ٹک شپ میں اور کنٹینوں میں اور ریسٹورنٹس میں جا کے بیٹھ کے گپیں ماری جائیں اس سے پھر آگے غلط تعلیم پھیلتی ہے ٹھیک ہے اللہ الرسول کا حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو جب تم بات کر رہے ہو تو مردوں سے تو اس طرح رکھو اس میں تمہارا وقار ہوتا ہے ان کو پتا لگے کہ یہ بلا وجہ میں صفری ہو کے غلط کاموں ملووث نہیں کروا سکتا ہے اس کو تو اصل چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ جذبات کا کنٹرول اس کا مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو حکم ہے لیکن عورت کمزور بھی ہوتی ہے بعض دفعہ اور زدہ بعض دفعہ باتوں میں آجاتی ہیں مردوں کی چکنی چپڑی اس لئے ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا ایک بیریئر قائم کرو اور بیریئر کے لئے ایک ظاہری اظہار جو ہے وہ ہجاب اور پردے کا ہے ٹھیک جی